بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک ایسی قوم جسے دنیا کی سب سے بدترین قوم کہا جاتا ہے اس قوم نے ایک ایسا گناہ کیا کہ اس سے پہلے اس دنیا میں کسی نے ایسا گناہ نہیں کیا تھا آخر یہ کیسا گناہ تھا جو یہ قوم کے لوگ کرتے تھے اور کس طرح یہ لوگ اس گندے گناہ کے اندر مبتلا ہوئے اور آخر کیوں ان کے گناہ کے بدلے ان کے اوپر آگ اور پتھروں کی بارش کی گئی ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قوم لوت کے بارے میں ایک ایسی قوم جو دنیا کے سب سے بدترین گناہ کے اندر ملوس تھی اور ان کا یہ بدترین گناہ تھا ہم جنس پرستی کا یہ ایک ایسی قوم تھی جو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کیا کرتے تھے یہ قوم شہر سدوم میں آباد تھی جو کہ حضرت لوت علیہ السلام کی امت تھی حضرت لوت علیہ السلام اللہ کے نبی ہے حضرت لوت علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبوہ سے سرفراز فرمایا ہے اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں حضرت لوت علیہ السلام کے والد کا انتقال ان کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی آپ کو بچپن سے پالا والد کی انتقال کے بعد حضرت لوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے ملک شام میں آ گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہوئے حضرت لوت علیہ السلام نے ان کی بے پناہ خدمت کی حضرت لوت علیہ السلام کی اسی خدمت کو دیکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوت علیہ السلام کو نبویت سے سرفراز کیا حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کو دنیا کی سب سے بدترین قوم کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہم جنس پرستی کیا کرتے تھے آخر یہ اس جرم میں کیسے مبتلا ہوئے آخر اس قوم کو کس نے اکسایا کہ وہ یہ گناہ کر بیٹھے یہ قوم جی شہر میں رہا کرتی تھی اسے صدوم کہا جاتا تھا یہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا یہاں کی مٹھی ذرکیس تھی جس کی وجہ سے یہاں پر بڑے بڑے باغات اور کافی ہرہ بھرہ علاقہ موجود تھا مالی اعتبار سے بھی یہ شہر کافی ہی خوشحال تھا قریب کے شہر کی لوگ اپنی ضروری اشیاء خریدنے کے لیے اور مختلف طریقوں کے پھل خریدنے کے لیے شہر سدوم آیا کرتے تھے لیکن شہر سدوم میں رہنے والے لوگ اس بات کے کافی خلاف تھے ان کا ایسا کہنا تھا کہ جو پیداوار شہر سدوم میں اناج کی ہو رہی ہے اس کے حق دار صرف ہم ہی ہے شہر سدوم کے لوگ قریب کے شہروں سے آنے والے لوگوں سے کافی پریشان تھے اور ان سے جھگڑا کر رہے تھے تبھی وہاں پر ایک شہیطان ایک بوڑے کے روپ میں حاضر ہوتا ہے بوڑے نے کہا کہ تم اپنے پڑوسیوں اور ان مسافروں سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہو تو میرے پاس ایک ایسا طریقہ ہے جو تمہیں ان مسافروں سے اور پڑوسیوں سے نجات دلا سکتا ہے لوگوں نے سوال کیا کہ تمہارے پاس ایسا کیا طریقہ ہے شہیطان نے جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ میں اس مسئلے کا حل تم کو کل بتاؤں گا دوسرے دن وہ اپنے ساتھ ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کو لے کر آیا یہ لڑکا اتنا زیادہ خوبصورت تھا کہ شہر صدوم کے لوگ اسے خوب جی بھر کے دیکھتے اور اس کی طرف مائل ہو رہے تھے یہی نہیں بلکہ شہر صدوم کے لوگوں نے اس لڑکے کے ساتھ زنا تک کر لیا بوڑے نے یہ کہا کہ اگر تم مسافروں اور شہر صدوم میں آنے والے لوگوں سے اپنا پیچھا چھوڑانا چاہتے ہو تو ہر آنے والے مسافروں کے ساتھ اور یہ بدفیلی کا چسکہ انہیں ایسا لگا کہ یہ اسی گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے اور اب نوبت ایسی ہو گئی کہ یہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کیا کرتے تھے یہ گناہ شہر صدوم میں اتنا عام ہو گیا کہ کوئی گھر ہم جنس پرستی سے نہیں بچا کوئی محفل اس گناہ سے پاک نہیں تھی جب حضرت لوت علیہ السلام کو اپنی قوم کے اس گناہ کے بارے میں پتا چلا تو حضرت لوت علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو کافی تلقین دی انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیا حضرت لوت علیہ السلام نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اپنی قوم کو اس بارے میں تلقین کی لیکن یہ اپنے اس فیل سے باز نہ آئی حضرت لوت علیہ السلام کے زیادہ تلقین کرنے پر یہ لوگ حضرت لوت علیہ السلام کو برا بھلا کہتے اور یہاں تک کے نوبت تو یہ آگئی تھی کہ یہ لوگ حضرت لوت علیہ السلام کو شہر سے بے دخل کرنے کی باتیں کیا کرتے تھے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ قوم اپنے فیل کے اندر بہت ہی زیادہ مائل ہو گئی اور انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام کو دھمکانا بھی شروع کر دیا اور یہ بھی کہا کہ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو ہم پر اللہ کا وہ عذاب لا کر دکھاؤ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو اور یہ ایسی بدبخت قوم بنی جنہوں نے اللہ کے عذاب کو خود ہی طلب کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب اس قوم پر اتارا اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام چند خوبصورت لڑکوں کے ساتھ حضرت لوت علیہ السلام کے گھر تشریف لائے جب حضرت لوت علیہ السلام نے ان خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا تو وہ کافی ہی فکر مند ہوئے کیونکہ ان کی قوم ایسی ہو چکی تھی جو کہ پہلے ہی اس فیلے بد میں مبتلا تھی حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی منافق تھی جب اس نے دیکھا تو وہ چھپکے سے شہر سدوم کی لوگوں کے پاس گئی اور وہاں جا کر ان خوبصورت مہمانوں کے بارے میں بتانے لگی اس نے لوگوں سے کہا کہ ہمارے گھر کافی خوبصورت مہمان آئے ہوئے ہیں یہ کہتے ہوئے انہیں بدفیلی کی دعوت دینے لگی جب شہر سدوم کی لوگوں کو اس بات کا پتا چلا تو ان سارے بدفیلوں نے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا شہر سدوم کے لوگ ان مہمانوں کے ساتھ بدفیلی کرنے کے ارادے سے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کے اندر گھسنے لگے یہ دیکھتے ہوئے حضرت لوت علیہ السلام نے نوجوان مہمانوں کو اپنے گھر کے دوسرے کمرے میں چھپا دیا اور ان بدفیلوں کو ایک مرتبہ پھر سے سمجھانا شروع کیا لیکن ان بد کردار لوگوں نے حضرت لوت علیہ السلام کی ایک نہ سنی اور حضرت لوت علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ ان خوبصورت نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ان سے ہم اپنی جنسی خواہشات پوری کر سکے حضرت لوت علیہ السلام یہ سن کر کافی رنجیدہ ہوئے یہ تمام تر معاملات آئے ہوئے وہ نوجوان بھی دیکھ رہے تھے جو کہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے تھے اور یہ وہی فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر نازل ہوئے تھے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ یا اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہو ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں اور ہمیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب اس قوم کے اوپر ڈالنے کے لئے بھیجا گیا ہے یہ وقت رات کا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوت علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ایمان والوں کو اور اپنے اہل ایال کو لے کر اس بستی سے باہر نکل جائیے اور خبردار کوئی بھی جاتے وقت اس بستی کی طرف پیچھے مڑ کر نہ دیکھے کیونکہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو وہ بھی اللہ کے اس دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائے گا حضرت لوت علیہ السلام ایمان والے اور اہل ایال کو لے کر اس بستی کی طرف سے روانہ ہو گئے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام یہاں کی پانچوں بستیوں کو اپنے پروں کی طرف لے کر آسمان کی طرف روانہ ہوئے اور کچھ اوپر جاتے ہی ان پانچوں بستیوں کو زمین کی طرف اُلٹ دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت قوم پر پتھروں اور آگ کی بارش برسا دی اس طرح اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب میں قومِ لوت پوری طریقے سے تباہ ہو گئی اور اسی طرح اس خطرناک عذاب نے شہرِ صدوم کو پوری طرح تحس نہس کر دیا جب قومِ لوت پر یہ عذاب نازل ہو رہا تھا تو اس وقت حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی جو ایک منافقہ تھی اور شہرِ صدوم کی لوگوں سے محبت کیا کرتی تھی جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب میں مبتلا ہو گئی اور وہ بھی شہرِ صدوم کے لوگوں کی طرح ایک پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی اس طرح ہوئی تھی دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کی شروعات اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا عذاب اتارا تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے کر ضرور بتائیے اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو اپنے فیملی ویمبرز اپنے گروپ کے ساتھ ضرور شیئر کرے تاکہ ان کی دینی معلومات میں اضافہ ہو سکے انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں ہماری آنے والی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ